السلام علیکم and welcome to وقالت آج کا لیگل ٹاپک اس چیز سے related ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پروپرٹی کا مالک ہے پلاٹ کا مکان کا دکان کا اور وہ جو ہے وہ اس کی ملکیت بھی ہے اور ساتھ میں وہ اس کے قبضے میں بھی ہے لیکن اس کی absence میں اس کی پروپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے اس کے بلاڈ پہ قبضہ ہو جاتا ہے اس کے گھر پہ قبضہ ہو جاتا ہے اس کی دکان پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا اس نے کسی کو اگر لکھ پڑھ کے جو ہے وہ دی تھی یہ پروپرٹی اور وہ اس کو جو ہے وہ خالی نہیں کہا ر نے اب اس کی پر قبضہ کر لی ہے تو اس سچویشن میں جو ہے وہ اس کے پاس کیا option ہے وہ کیا کر سکتا ہے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے request کروں گا میرے facebook page کو like کریں youtube channel کو subscribe کریں تاکہ legal topics پہ اسی طرح advice میں آپ سے share کرتا ہے اب آجاتے ہیں اپنے اصل topic کی طرف کہ اگر کوئی شخص کسی پروٹ کا مالک ہے کسی مکان کا مالک ہے کسی دکان کا مالک ہے یا کسی ذریع رخبے کا مالک ہے یا وہ even کسی ریائشی علاقے کا مالک ہے جس میں جو ہے وہ اس کا proper جو ہے وہ documents کے مطابق جو ہے وہ قبضہ مجود ہے اور sustain کر رہا ہے تو اس situation کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی شخص اس کی absence میں مسائل طور پہ وہ lawر سے باہر گیا یا کراچی سے باہر گیا اپنے native city سے باہر گیا یا وہ out of country reside کر رہا ہے اس کا plot یہاں پہ مجود ہے اس کی absence کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے property کے پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میری property قبضہ ہو گیا تو وہ اگر مسائل طور پہ کسی situation میں آتا ہے باہر سے آتا ہے یا اپنے شہر سے واپس آتا یا اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جی آپ کی property پہ قبضہ کر لیا کسی نے تو وہ صورت میں جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس میں جو ہے ہمارے law کے اندر جو ہے وہ ایک provision ہے ایک act ہے ہمارا جو کہ illegal disposition act ہے 2005 کا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی property کا مالک ہے اور مالک کے ساتھ ساتھ وہ قابض ہے یعنی کہ مالک کو قابض ہے اور اس کی absence کے اندر near past کے اندر یعنی کہ کچھ عرصہ گزرے ہی یہ ہوا ہے کہ اگر اس کی جو ہے وہ property پہ قبضہ ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کے پاس اپنا ثبوت مل ملکیت موجود ہے تو وہ district session judge کے پاس یہ case file کر سکتا ہے جی کہ مجھے جو ہے وہ اس قبضے کو جو ہے restore کروایا جائے اور میرے قبضے کے اندر جو ہے جو ملاخلت ہو کے اس قبضے کو جو ہے وہ میرے سے چھین دیا گیا ہے جبکہ کاغزوں کے مطابق ثبوت ملکیت کے مطابق میں اس property کا مالک بھی ہوں میں اس property کا قابض بھی ہوں تو اس چلسلے میں جو ہے وہ میرے قبضے کو جو ہے وہ restore کروایا جائے کیونکہ جو شخص میری property پہ قبضہ کر کے بیٹھا گیا ہے وہ شخص جو ہے اس property کا مالک نہیں ہے تو اس situation میں court کیا کرتی ہے جی court جو ہے وہ علاقے کا جو اسے چو ہے اس کو جو ہے وہ ایک ریٹن انٹیمیشن دے گی جی کہ آپ جو ہے وہ اس property کی جو ہے وہ ground reality کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ ہے کہ جب پولیس سے جو ہے وہ ریپورٹ سمیٹ کی جو ہے وہ کا جائے گا order کیا جائے گا کہ جی پولیس جو ہے وہ اس property سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ریپورٹ اپنی سمیٹ کرے اگر تو وہ ریپورٹ آ جا دی تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیا جا ستا ہے کہ وہ اس ریپورٹ کو جو جو ہے وہ تیار کریں اب یہ ہے کہ اس میں جو جرم ہے وہ کاغریزبل افینس ہے یعنی کہ پولیس کو جو ہے وہ سٹیٹ وے آٹر کیا جا ستا ہے court کی طرح سے جی کہ آپ اس شخص کو ریسٹ کر لیں اس نے جو ہے وہ شخص کے قبضے کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ اس کی property کو جو ہے وہ اکوپائی کر لیا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سکسٹی ڈیز کے اندر اس پر لاؤ ہونا ضروری ہے اور اگر سکسٹی ڈیز سے جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو court کو بقاعدہ reasons record کرنی پڑتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کس وجہ سے جو ہے وہ delay کی جا رہی ہے اب اس میں کوٹ چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر court کے پاس جب report آ جاتی ہے پولیس کی طرف سے جی کہ ہاں جی یہ تو فلان شخص کی property تھی اور وہ ہی اس کا مالک و قابض ہے اور اس کے قبضے سے جو ہے وہ اس کو محروم کر دیا گیا ہے اور اب اس کی property کے اوپر جو ہے وہ فلان شخص نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اب اس میں court تو ایک تو یہ کرے گی کہ اس کو جو ہے وہ بندہ جس نے قبضہ کیا اس کو state of arrest کا order کر سک تھی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے court کہ جو انٹیرم relief کے طور پہ جس شخص سے جو ہے وہ property کا قبضہ لیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ اس قبضے کو جو ہے وہ restore کر دے یعنی یہ court کو جہاں پہ ضروری لگے گا کہ جی اس شخص نے جو ہے وہ اس کی property پہ قبضہ کر لیا ہے court اس میں ایک تو یہ کرے گی جی کہ اس کو جو ہے وہ state of order کرے گی اس چیز کا جی کہ اس کو rest کر دیا جائے اس نے جو ہے وہ شخص کی property پہ قبضہ کیا ہے دوسری stage کے اوپر court اس میں یہ کرے گی کہ اس کا جو جس سے قبضہ لیا جا گیا اس کو جو ہے انٹیرم relief کے طور پہ جو ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ restore کر دیا جائے گا یہ تو ایک speediest جو ہے وہ way ہے ایک remedy ہے اس شخص کے پاس available جس کی property بھی جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ قبضے سے محروم کر دی گیا ہے لیکن اس میں جو condition precedent ہو یہ ہے کہ جو بندہ ہے جس کی property سے جو ہے اس کو محروم کیا گیا ہے he should be the owner in possession یعنی کہ نہ صرف اس کی ملکیت اسٹیبلش ہونی چاہیے بلکہ اس کا جو ہے وہ قبضہ بھی documents کے مطابق جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے چاہیے یع جو ہے وہ صرف اس کی ملکیت ہے ابھی اس کو جو ہے وہ society نے قبضہ نہیں دیا ہے یا کسی اور نے اس کو قبضہ نہیں دیا ہے تو وہ اس قبضے کو claim نہیں کر سکتا کسی بھی والے سے وہ قبضے کو صرف اس صورت میں claim کر سکتا ہے جب ملکیت transfer ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بقاعدہ طور پہ قبضہ جو ہے وہ handover کیا گیا ہے اگر اس کے پاس registry ہے بے نام ہے تو اس میں جو ہے وہ لکھا گیا ہو کہ اس کی جو ہے وہ جو قبضہ اس کو handover کر دیا گیا ہے اگر وہ کسی society میں ہے تو اس society کا جو ہے وہ possession letter اس کے پاس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اتر ویس اس کے قبضے کی کلیم کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اس میں چونکہ کوٹ جو ہے وہ کچھ اس کی جو ہے وہ ڈیپینڈنسی پولیس کے اوپر بھی ہے اور ایسے چو کو جب آرڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی ریپورٹ سمیٹ کرے تو اس ریپورٹ کے اندر جو ہے منور ہو جاتی ہیں چیزیں اس میں پروچ ہو جاتا ہے معاملات کو سیول نیچر کے نکل آتے ہیں کچھ لین دین کا معاملہ نکلاتا ہے کہ جی وہ جس کا قبضہ ہوا اس نے اصل میں اس کو یہ گروی رکھوایا ہوا تھا یا اس نے کہا تھا ٹھیک ہے جی مجھے قرائے دے دو یا مجھے پیسے دے دو میں جو ہے وہ آپ کو اس پلوٹ کا قبضہ دے دوں گا بعد میں جب اس نے اس کو پیسے دے دی ہے تو اس کے بعد اب وہ جب اپنا قبضہ اس نے لے لیا اس سے کہ ٹھیک ہے جا میرے پیسے واپس کرو گے تو میں قبضہ انڈور کر دوں گا اب وہ بندہ جو ہے اس کے پیسے بھی نہیں دے رہا الٹا وہ اس سے قبضہ واپس لینے پہنچ گیا تو اس سٹیویشن کی جو ہے وہ آہ کوڈ میں جب یہ باتے آتی تو کوڈ اس میں پھر دیکھتی ہے اور اس میں اگر کوئی سیوہ لیچر کا ڈسپلوٹ رہتا ہے تو کوڈ سٹیٹس کو کا آرڈ کر کے جو چیز جہاں پہ ہے ویسے روک دی جائے یا پھر اس کو کوڈ یہ بھی کر لیتی ہے کہ جو ہے وہ اس پراپرٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالتی جو کم پہ جو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا یا ٹائٹل کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اور کئی دفعہ معاملہ جو ہے وہ سیویل کوٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ اسرٹین کریں ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے فیس بو پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی دیوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تینکیو ہوا تھی